بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے کوئی نیچے باندھ رہا ہے کوئی بلکل اوپر باندھ رہا ہے کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے بھائی صاحب نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے نہ ناف کے نیچے سنت ہے نہ بلکل اوپر سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے رکو میں جانا ہے تو پیٹ کو بلکل برابر رکھنا ہے پیٹ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا سات حصہ زمین پر ہونا چاہیے دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے دونوں پیر کی ہتیلی زمین پر ہونی چاہیے اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہے پھٹا 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 پھٹ پڑھ رہا ہے آپ نے جب اس نے سلام پیر لیا اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ایر جے فسلی فیننکا لم تسلی اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی صحابی پھر گئے پھر سے نماز پڑھی پھر آ کر کے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی دین باریسہ ہو گیا صحابی بولے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے نماز کا طریقہ بتایا آپ نے فرمایا یا تم نماز میں کھڑے ہوا کرو تو اتمنان سے کھڑے ہوا کرو سگون سے کھڑے ہوا کرو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ بادا کرو سور فاتحہ پڑھا کرو کوئی صورت ملا لیا کرو پھر جب رکو میں جایا کرو اتمنان سے رکو کیا کرو جب رکو سے اٹھا کرو تو اتمنان سے کھڑے ہو جایا کرو پھر آرام سے سجدہ کیا کرو پھر آرام سے سجدہ سے اٹھا کرو اتمنان سے نماز پڑھا کرو تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہو احسان کا ایک مطلب یہ بھی جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے صحیح طریقے سے یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پر جھوئی چلا رہے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِزَا قَتَلْتُمْ فَعَاسِنُ الْقِتْلَى وَإِزَا سَبْ زَبَاْتُمْ فَعَاسِنُ الزِّبْحَا جب تم اپنے جانوروں کو زبا کرو تو صحیح طریقے سے زبا کرو اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھوڑی رکھنا ہے کون سی رگ کو کٹنا ہے کب کٹنا ہے جب زبا کرو تو صحیح طریقے سے زبا کرو اپنی چھوڑی کو تیز کر لیا کرو چھوڑی ایسی نوع کے بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے چھوڑی اتنی تیز ہو کی ایک بار چھوڑی چلا ہو اور جانور کی جان نکل جائے چھوڑی کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ تو یہ ہے احسان کا دوسرا احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا اچھا سلوک کرنا اپنی زبان کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچانا احسان کرنا اور جب احسان آپ کریں گے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ کریں گے فرمایا اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے مولی صاحب میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے میرے باپ نے جائدات سے مجھ کو بے دخل کر دیا ہے چار بھائیوں کو جائدات میں حصہ دیا اور مولی صاحب میرے باپ نے مجھ کو جائدات میں حصہ نہیں دیا آپ کے باپ نے غلط کیا نائنصافی کی ظلم کیا آپ کے باپ کی اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی مگر پھر بھی اس غلط کرنے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ساتھ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں بہت مشکل کام مگر کرنا ہے رشتداروں کے ساتھ احسان کرنا پروسیوں کے ساتھ احسان کرنا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بلا من اوفا بِعَدِهِ وَتَّقَاء جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے جرتا ہے متقی بن جاتا ہے تقوہ والا بن جاتا ہے وہ کان کھول کر کے سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ کو تقوہ والے لوگ بہت پسند ہے تقوہ کس کو کہتے ہیں تقوہ کا ارث کیا ہے تقوہ کا مطلب کیا ہے چلی آپ کو بتا دیتا ہوں تقوہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے ایک آر آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے میں نہیں کرتا ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے اللہ کا دھر آ جائے اللہ کا خوف آ جائے اسی کا نام تقوہ ہے اللہ کے نبی اقوہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ تین دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے راستے میں بارش ہونے لگی پہاڑ کے اوپر تینوں چڑ گئے ایک گفہ تھی ایک گار تھا تینوں گار کے اندر داخل ہو گئے اچانے کے بہت بڑا سب پتھر آیا اور گار کا مو بند ہو گیا تینوں گار کے اندر قید ہو گئے اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم لوگ تو بہت بڑی مسئیبت میں پڑ گئے اب چلو ہم لوگ اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتے ہیں کوئی ایسا عمل اللہ تعالی کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے کیا تھا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مسئیبت ختم کر دے پتا یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو مسئیبت پڑھنے پر اور آزمائی شانے پر اللہ سے کہہ سکو گیا ہے اللہ وہ نیکی میں نے سب تیرے لئے کی تھی کسی کو نہیں بتایا تھا کوئی نہیں جانتا تھا اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکتا تینوں غار کے اندر پھسے ہوئے پہاڑ کی گفہ کے اندر پھسے ہوئے اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے آیا اللہ میری ایک چچازاد بہنتی میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا بہت محبت کرتا تھا میں اس سے بہت پیار کرتا تھا میں اس کو پانا چاہتا تھا اس کے ساتھ اپنی شاوت کو پوری کرنا چاہتا تھا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا قہد سالی پڑ گئی لوگ ان آج کے دانے دانے کو ترسنے لگے وہ چچازاد بہن وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے سو دینار دوں گا ہم کبھی لفظ حدیث میں آتا ہے دینار کبھی لفظ حدیث میں آتا ہے میں نے کہا میں تجھ کو سو دینار دوں گا شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا میری برسوں کی آرزو پوری کرنی پڑے گی میری حوص کو بجھانا پڑے گا اے اللہ وہ مجبور اور بیکس لڑکی حالات سے مجبور ہو کر کے میرے ساتھ اس غلط کام کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ ٹائم آتا ہے جب وہ وقت آتا ہے جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا غلط کام کرنے والا تھا زناکاری کرنے والا تھا آئین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ کہتی ہے اتق اللہ اتق اللہ اے فلائے بین فلان اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے در جس چیز کو تجھے ادھکار نہیں ہے استعمال کرنے کا اس چیز کو تُو استعمال نہ کر جس چیز پر تیرا حق نہیں ہے اس چیز پر تُو اپنا حق استعمال نہ کر آئین اللہ جب تیرا نام میں نے اس لڑکے کے موزے سنا میں ڈھر گیا میں نے فوراً اپنا ارادہ چینج کر دیا میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا میں نے دینار بھی دے دیا اور اپنے غلط کام سے میں نے توبہ کر لی آئین اللہ اگر یہ سچا عمل میں نے تیرے در سے کیا ہے اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے لمبی حدیث ہے تینوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا میرے پیارے ساتھیوں تقوی اسی کا نام ہے ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں ایک بیریر آ جائے ایک رکابت آ جائے ایک دیوار کھڑی ہو جائے اسی دیوار کا نام تقوی ہے اسی لئے بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں حضرت امام طلق بن حبیب امام طلق بن حبیب کہتے ہیں تقوی کا مطلب اور تقوی کا عرص بتاتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ کی روشنی میں کرو اللہ کی روشنی میں تم نیکی کا کام کرو اور اللہ کے در سے اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرو اور کسی گناہ سے بچو تو اللہ کے در سے بچو اور اللہ کی طرف سے روشنی میں اللہ کی روشنی میں اس گناہ سے بچ جاؤ اور حضرت ابو حریرہ اور بعض روایات میں حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبئی بن قاب سے پوچھا تھا کہ اے عبئی بن قاب تقویٰ کس چیز کا نام ہے حضرت عبئی بن قاب بھی صحابی ہے حضرت عمر بھی صحابی ہے صحابی صحابی سے بھی سوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے حضرت عبئی بن قاب کہتے ہیں اے امیر المومین حل مرر تبی طریق ان ذات شوقت ان کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزریں جہاں دونوں طرف کاٹے دار جھاڑی ہو جہاں دونوں طرف کاٹے دار راستہ ہو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسے راستے سے میں گزراؤں حضرت عبئی بن قاب نے کہا ایسے راستے سے اگر آپ گزریں گے تو کیسے گزریں گے حضرت عمر نے کہا اپنا کپڑا سمیٹھ لوں گا اپنے دامن کو بچا دوں گا اور سنبھال سوال کر کے قدم رکھوں گا تاکہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چھب نہ جائے یہی تو تقویٰ ہے یہی تو اللہ کا ڈر ہے چاروں طرف شیطان کے بچے ہوئے کاٹے خواہشات کے کاٹے اچھاؤں کے کاٹے شیطان نے چاروں طرف کاٹے بچھا دیئے اور ان کاٹوں سے اللہ کے دین پر پچھتے ہوئے چلتے چلے جانا اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے صاحبیوں دین کے اوپر چلنا آج کے دور میں آسان کام تو نہیں ہے آپ دین پر چلیں گے دنیا آپ کا مذہب کی اڑھائے گی آپ کے ماں باپ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گی آپ کی بیوی بھی آپ کو تانہ مارے گی آپ کے سماج میں بھی آپ کو لوگ بہت بھرا بھرا کہیں گے مگر آپ کو تقویٰ کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے جو صحیح ہے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے جو اچھا ہے ہمیں وہی کام کرتے چلے جانا ہے ارے پبلک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو پبلک تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی لوگ تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب آپ مر جائیں گے جب آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کی قبر پہ جب لوگ مٹی دینے آئیں گے لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا انسان تھا بڑا نیک انسان تھا لوگ آپ کی تعریف آپ کی زندگی میں بہت مشکل سے کریں گے میرے پیارے ساتھیوں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑنا اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا اسی لئے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے امہ عائشہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے جو میرے کام آئے تو حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث لکھ کر کے بھیج دی کہا اے امیر معاویہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے میں سنائے جو انسان اللہ تعالیٰ کو رازی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو رازی کر لیتا ہے اللہ کو خوش کر لیتا ہے ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَا سَقَتَ اللَّهِ بِرِزَنَّاسِ اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے اللہ ایسے بندے سے روڑ جاتا ہے اور اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر لیتا ہے تو تقویٰ یہ ہے میرے پیارے ساتھ لوگوں کی پرواہ مت کرو اللہ کی پرواہ کرو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اسی کا نام تقویٰ ہے اور اللہ کو متقی لوگ بہت پسند سے اور آگے بڑھئیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد غلطی کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں لابہ اسٹیشن آپ کو جانا ہے غلطی سے آپ نے مالدہ والا شمسی والا راستہ پکڑ دیا راستے میں احساس ہوا کیا اور میں نے غلط ٹریک پکڑ دیا آپ نے گاڑی کو گھوما دیا یوٹنگ لے لیا عربی میں یوٹنگ لینے کو توبہ کہا جاتا ہے اللہ کے دین سے آپ ہٹ گئے کوئی گناہ کا کام آپ نے کیا اچانک آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا جہاں آپ کو احساس ہوا آپ نے اپنا راستہ فوراں چینج کر لیا آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا کسی کا نام توبہ ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اُوہ لوگو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک بار بلو ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کوئی جتنا بھی نیک انسان اور متقلی انسان ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا جھوڑ بول گا ہے ہر انسان کے دامن پہ دو چار دھبے موجود ہیں میرے بھائی یہ الگ بات ہے کسی کے دامن کے دھبے نظر آ رہے ہیں اور کسی کے دامن کے دھبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے لیکن ہر انسان گلے گا رہے ہیں گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے گناہ کے ہونے کے بعد دل میں اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے اور آدمی توبہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کیاں کامیاب ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں میرے جنتی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں زکر اللہ واللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّ اللَّهِ اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا اگر اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ کے نیک بندے گناہ کے اوپر جمع نہیں رہتے گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے گناہ کے اوپر کبھی ڈٹنے کی کوشش تک کبھی گناہ پر ڈٹائی مت کرو میرے پیارے ساتھ اگر گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ابلیس والا طریقہ مت ابلیس کا طریقہ کیا تھا ابلیس نے غلط کام بھی کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو تو ابلیس نے ڈٹائی سے کام دیا ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کم میں بہتر ہوں آدم سے تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا میں کیوں سجدہ کروں آدم کو ابلیس نے گناہ بھی کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کی دلیل بھی دینے لگا اور گناہ کے اوپر ڈٹ گیا ابلیس کا طریقہ مت اپنائی ہے آدم کا طریقہ اپنائی ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ان کو احساس نہ کیا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہمارے باپ آدم نے بھی کی اور ہماری ماں ہوا نے بھی کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پرودگار ہم نے اپنے جان کے اوپر بہت ظلم کر لیا بہت گلطی کر لی اے اللہ اگر تُو نے نہیں بخشا اور تُو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور آگر بڑھیں اللہ تعالیٰ کو پاک صاحب لوگ بھی بہت پسند ہیں پاک صاحب پاک صاحب بجھتے بارے نہیں سمجھ رہے ہیں پاک صاحب کس کو کہتے ہیں جو ہر اعتبار سے پاک رہتا ہوں شریر بھی پاک آتما بھی پاک ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک جسم بھی پاک اور روح بھی پاک اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہیں عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورتیں پیریڈ میں ہو تو کیا من کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں ان کے شریر کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ نے قرآن کی آیت ناظر کر دی وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحِيصِ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ وہ عورتوں کے لئے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے وہ عورتوں کے لئے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے جب پیریڈ کا ٹائم آ جائے تو عورتوں سے دور رہنا دور رہنے کا مطلب یہ ہے ان سے سمند نہیں بنانا ان سے تعلق قائمت کرنا فائزہ تتحرنا جب ان کا پیریڈ ختم ہو جائے وہ پاک ہو جائے وہ غسل کر لیں فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اے مسلمانوں اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم کو حکم دیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی کو توبہ کرنے والے لوگ بسند ہیں اور اللہ تعالی کو پاک صاحب لوگ بسند ہیں پاک صاحب لوگ بسند ہیں غیر مسلم کو دیکھو کھڑا ہوکے پیشاب کرتا ہے پیٹ کی زب کھولا پیشاب کیا پیٹ کی زب بند کام ختم پیشاب کہاں پڑا شریر پہ پڑا ہاتھ میں پڑا پیر پہ پڑا کپڑے پہ پڑا کوئی مطلب نہیں مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ یا تو پانی تلاش کرے گا پانی نہیں ہے کنکر پتھر تلاش کرے گا بغیر استنجا کیے بغیر پاکی اور سفائی کیے وہ پیشاب نہیں کرے گا اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاکھانہ کرنے کے آداب بھی بتائے گا استنجا کرنے کے آداب بھی بتائے گا کیسے استنجا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے سفائی سترائی ہمارے دین کی جمعہ کے دن تو گسل کرنا واجب ہے ضروری ہے کمپلسری ہے اکثر علماء کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن گسل کرنا واجب ہے اس لیے بلا کسی مجبوری کے اور بلا کسی بیماری کے جمعہ کے دن انجائش نہیں ہے جمعہ کے دن تو ہر حال میں آپ کو گسل کرنا ہے ناپاک ہو گئے آپ بیوی سے ملاقات آپ نے کر لی اب شریعت کہہ رہی ہے آپ قرآن نہیں چھو سکتے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پہلے جا کر گسل کیجئے پاکی حاصل کیجئے اس کے بعد آپ میرے پیارے ساتھیوں ہمارے دین سے زیادہ پاکی صفائی آپ کو کہاں ملے گی ہمارے دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے اگر پانی کے ذریعے پاکی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے اگر پانی اویلیبل نہیں ہے اگر پانی نہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی کا استعمال کرنے سے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہے تو تم تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا کرو تو اسلام کے اندر پاکی کی بڑی ہے کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور سب سے بل کر جسم کو جتنا بھی پاک کر لیا اگر اندر سے انسان گندہ ہے مشرق ہے اور اندر سے نجس اور ناپاک ہے تو وہ جتنا بھی سابون سے اور شمپو سے نہا لے کوئی مطلب اسی لئے قرآن کہتا ہے انم المشرقون نجسن مشرق لوگ ناپاک ہیں فلا یقرب المسجد الحرام جو مشرق ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے وہ کھانے کعبہ کے قریب نہ آئے اے اللہ وہ تو سابون سے نہ آتا ہے وہ تو شمپو سے نہ آتا ہے اللہ نے فرمایا اس کا شریر تو پاک ہے اس کا جسم تو پاک ہے مگر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے اس کا شریر تو پاک ہے لیکن اس کی روح نہ پاک ہے وہ اندر سے نہ پاک ہے ایسا آدمی میرے کھانے کعبہ کے قریب نہ آئے تو اپنے عقیدے کو بھی پاک ابھی کچھ جنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا بریلی بریلی یو پی کے اندر ایک جگہ ہے اور وہاں کی دو چیزیں بڑی مشہور ایک تو بریلی کا پاگل کھانا بہت مشہور اور دوسرے بریلی کا کہ اندر ایک درگاہ ہے ایک بریلی عالم تھے ان کا نام تھا مولانا احمد رزا خان بریلی تو ان کی قبر ہے وہاں ان کو عالی حضرت کہا جاتا ہے تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیئے آپ کو عالی حضرت کی قبر پہ لے کے چلیئے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے گیا میں ابھی عالی حضرت کی قبر بہت دور ہے دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہِ عالی حضرت یہ عالی حضرت کا راستہ ہے یہ عالی حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے بہرال میں گیا اندر جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں چادر کی دکانیں پھول مالا کی دکانیں ٹوپی کی دکان گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر عالی حضرت کا نشان کیلنڈر مل رہا ہے کیلنڈر پر عالی حضرت کا نشان ٹوپی ملنے ٹوپی پر عالی حضرت کا نشان جب میں قبر کے پاس پہنچا یا مزار کہہ لیجئے مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے اندر لوگ جا رہے ہیں اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مات کے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور عالی حضرت سے دعا مانگ رہے ہیں اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ سوچو میرے بھائی مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے اس کی عزت کر رہا ہے اس کا اتنا اعترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے بلکہ ویسے ہی لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بیغرمتی نہ ہو جائے ان کی بیعزتی نہ ہو جائے یہ منظر میں نے دیکھا مجھے قرآن کی یہ آیت کے آدھائی اللہ تعالی پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں جو انسان اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جا کے سر جکاتا ہے کسی درگا پہ جا کے سر جکاتا ہے کسی پیڑ کے پاس جا کے سر جکاتا ہے کسی پتھر کے بودھ کے آگے سر جکا رہا ہے وہ جتنا بھی پرفیوم سے نہا لے وہ خوشبوں میں بسا لے وہ نہا لے وہ بسل کر لے وہ ناپاک ہی رہے گا وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے اللہ کیا پاک ہو ہے جس کا دل پاک ہو جس کا عقیدہ پاک ہو جس کے دل میں ایمان ہو جس کے دل میں توہید ہو اور پاک ہونے کا ایک اور مطلب بھی سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینا کپٹ نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان بھائی کے لیے چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان بھائی کے لیے کا دھڑی نہیں ہونی چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے صحابہ سے کہا اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے ایک جنتی آنے والا ہے صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹھکا دی دیکھے کون آ رہا ہے صحابہ نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں اور داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہے ہیں اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں صحابہ نے سوچا چرو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات دوسرا دن پھر آیا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہے ہیں تین دن تک لگا تاریسہ ہوتا ہے گھر میں جانے لگے میں نے کہا میرے انساری بھائی میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائیے میں تین دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا اے میرے انساری بھائی کیا تین دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے کیا آپ نے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے انساری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں آپ تین دن تک میرے مہمان بن جائے میری پیاری مہمانوں آج گھر میں مہمان آتا ہے بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے بہت ساری عورتوں کے ماتے پر بل آ جاتا ہے یہ مہمان کہاں سے آگئے یہ مسئیبتیں کہاں سے آگئیں شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے مہمان برکت لے کے آتا ہے مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا اس کی توہین نہ کرنا اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے انساری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے کتنا بنا ہے اناج گھر میں ہے کہ نہیں تیل گھر میں ہے کہ نہیں صحابہ اکرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا انساری صحابی نے ایک منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی مات نہیں آپ آ جائیے میرے گھر میں آپ مہمان مات جائیے صحابی گئے تین دن تک انساری صحابی کے گھر میں اور تین دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے وہ بھی پڑھتے جتنی نیکی ہم کرتے وہ بھی کرتے کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی سپیشل بات نہیں جب تین دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ اے میرے انساری بھائی دیکھئے میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کونسی سپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگا تار تین دن تک جنتی کہا ہے میں نے تین دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا آپ کے اندر کوئی سپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی اب آپ بتا دیجئے کونسی خاص بات آپ کے اندر ہیں انساری صحابی نے کہا دیکھو میرے بھائی میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا لیکن ایک چیز میرے اندر ہے لا اجد فی قلبی غشن لہاہد من المسلمین میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا کسی مسلمان کے لئے کینہ نہیں رکھتا کسی مسلمان کے لئے چھل کپٹ نہیں رکھتا ولا احسدو اہدن علا نعمت اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے پیسہ دے دیا دولت دے دیا عزت دے دیا شہرت دے دیا میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا آج سماج کو دیکھ لو بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے سارو سارو سے حسد کر رہا ہے رشتدار رشتدار سے حسد کر رہا ہے میرے پیارے سافیوں اللہ تعالیٰ کو پاک ساپ لوگ پسند دیں اگر آپ چاہتے اللہ آپ سے محبت کرے اپنے دل کو چھل کپڑ سے پاک کر لو اپنے دل کو حسد سے پاک اور آگے پڑی اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے توقل کرنا اللہ کے اوپر وشواس کرنا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا اللہ نے فرمایا فَيْزَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَا لَوَّا اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمُتَوَكِّلِينَ اے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر دیجئے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے آپ لوگ کرتے ہیں کی نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کو بولیں بھائی کرتے ہیں آپ چلی ایک حدیث سناتا ہوں آپ پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے آبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر میں نے آسمان میں دیکھا بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر چاروں طلب مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں یہ مسلمان لوگ ہیں اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا ان کو ایک منٹ کے لئے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے جھلے گئے اب صحابہ اکرام آپ اس میں چرچہ کرنے لگے ڈیویٹ کرنے لگے بحث کرنے لگے گفتگو کرنے لگے کہ وہ ستر ہزار کال لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں ہیں کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے پہلے گناہ کا کام کرتے تھے ہم تو نہیں ہو سکتے ہماری آنے والی نسلے ہو سکتی ہیں ہماری اولاد ہو سکتی ہیں کچھ صحابہ نے کہا یہ نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے صحابہ اکرام اپنے اپنے ویچار کو پیش کر دیں اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے آپ لوگوں کی چرچہ کا ویشہ کیا ہے صحابہ نے کہا یہ اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا ستر ہزار مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے بغیر حضاب کے ہم جاننا چاہتے وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر چار کوالٹی ہوگی چار چیزیں ہوگی ان کے اندر چار چیزیں ہوں گی پہلی چیز وہ جھاڑ فوق نہیں کرواتے ہیں جھاڑ فوق دعا پڑھ کر کے جھاڑ فوق کرنا دعا پڑھ کے کسی کو فوقنا دم کرنا اس کو جھاڑ فوق بولتے ہیں اب جھاڑ فوق دو طرح کا ہوتا ہے ایک صحیح ایک غلط ہے صحیح کیا ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا نبی کی سکھائیگی دعاوں کو پڑھ کے دم کرنا یہ صحیح ہے غلط کیا ہے کچھ عطا پتا نہیں الٹی سی دی چیزیں پڑھ کے دم کرنا کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا یہ غلط ہے اور آج بہت سارے دھونگی لوگ ہیں مارکٹ کے اندر بچے کو نظر لگئی ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں پتا ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے دھونگی ایک نمبر کا ہے ناٹک باز ایک نمبر کا ہے بچے کو لے کے جاتی ہیں پر کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے یاد رکھو میرے بھائی دم کرنا اور جھاڑ پھوک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاوں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے اور جو ستر ہزار لو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ خود کرواتے ہی نہیں ہوں گے کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں آپ نبی کی دعاوں کو سیکھ لیجئے آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے بچے کو نظر لگ جائے بچہ بیمار ہو جائے بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو سات بار سورہ فاتحہ پڑھ لو اللہ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے اللہ میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے سات مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دی اور سورہ فلق اور سورہ ناس اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اے میرے بچے میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دھی رہا ہوں ہر شیطان سے ہر مسئیبت سے اور ہر بری نظر سے یہ دعا پڑھ کے دم کر دو بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک اب آج کے دور میں کیونکہ فاسٹ فوٹ کا زمانہ ہے ہر انسان کو ریڈی میٹ چیزیں چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دعاوں کو سیکھتے نہیں ہیں ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ فوق کروانا مت سیکھو کرنا سیکھو بچہ بیمار ہے بیوی بیمار ہے بیٹی بیمار ہے خود پڑھ کے دم کر لو دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے یہ پہلی پہچان ہے دوسری پہچان وَلَا يَتَّمُونَ اور اپنے بدن کو دگواتے نہیں ہیں پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داگ دیتے تھے آگ کے ذریعے اس کو داگ کر کے علاج کرتے تھے جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا ستر ہزار جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دگواتے نہیں ہیں وَلَا يَتَطَيِّرُونَ اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے کیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں تین تاریخ کو شادی نہیں کرتے تیرہ تاریخ کو شادی نہیں کرتے تیئیس تاریخ کو شادی نہیں کرتے بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں سامنے سے بلی نے راستہ کار دیا تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام کے اندر کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ کوئی بھی انسان سے شغون لینا برا شغون لینا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے وہ ستر ہزار بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ ستر ہزار لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو یہ چار چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو اللہ کو توقل کرنے والے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسندے ہیں اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں آپ بیمار ہو گئے آپ بیمار ہو گئے اب آپ کے پاس دو راستہ ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کروائیں اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کیا نہیں جائیں گے ہم علاج نہیں کروائیں گے ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے اللہ ہی ٹھیک کرے گا اگر یہ سوچ کر کہ آپ ڈاکٹر کیا نہیں جاتے ہیں تو یہ توقل نہیں ہے یہ غلط ہے یہ حرام ہے شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے آپ علاج کروائیں گے لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں مگر اس دوا کے اندر اس انجیکشن کے اندر اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ تبکل ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے ان دونوں کے مکسچر کا نام تبکل ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ تبکل نہیں اور آگے پر یہ اللہ کو اور کیا پسند ہے اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے فرض نماز رمضان کا فرض روزہ فرض زکاة فرض حج اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو عدا کرتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے فرض روزہ رکھتا ہے فرض زکاة دیتا ہے فرض حج کرتا ہے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نمافل کا اتمام کرنے لگتا ہے نفل روزہ رکھنے لگتا ہے نفل نمازے پڑھنے لگتا ہے نفل عبادتے کرنے لگتا ہے میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب آنکھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے نوافل کی پابندی کریں گے اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ طرح حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کے بچا ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند دیں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سلال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کرنوں تو میں جنت میں چلا جاؤں اوہ لوگو تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو ابھی آج واٹسپر ایک لڑکی کا میسے جایا ایک عورت کا میسے جایا مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں لڑکا مجھ سے جان چھوڑانا چاہتا ہے لڑکا مجھ سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے لیکن میں اسی لڑکے سے شاجی کرنا چاہتی ہوں کوئی دعا بتا دیجئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے میں نے کہا یا اللہ یہ مسئلہ میں نے فوراں اس کو بلوک مارا یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے تو شیخ صاحب کو یہ دعا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے بھائی سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے چنا وہ لڑکی نیک ہے اچھی ہے دیندار ہے خوبصورت ہے رشتے کا پیغام بھیجو لڑکی کے ماں باپ تیار ہے اچھی باتیں تیار نہیں ہے تو کام ختم حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے اسلام کا یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلا ہے اور اس کے بعد شادی ہیں تو آج کل لو مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلوک کرنے کا من کرتا ہے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے سوال کیسے کرتے ہیں اخبرنی ان عملن یدخلنی الجنہ اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلتا ہوں آپ نے فرمایا دو کام کرنے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ دنیا سے اپنا اپنی دلچسپی ختم کر دو دنیا سے اپنا انٹریسٹ ختم کر دو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا دنیا کے چکر میں نہ پڑو دنیا میں رہو دنیا کماؤ مگر دنیا سے دل مت لگاؤ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دنیا سے دل مت لگاؤ یہ بے وفا ہے جائے دار بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہے بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہے دنیا سے اپنا انٹریسٹ ختم کر دو جیسے ہمارے نبی نے چکے ہمارے نبی کیسے رہتے تو دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹے ہیں آپ کے پیٹ پر یہ نشان پر لیٹے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے لئے گدے کا انتظام کر دیں ہم آپ کے لئے آرام دے بستر کا انتظام کر دیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے صحابہ مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے مانا اللہ کا راکبن استظلتات شجارتن ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے میری منزل اللہ کی آخرت ہے میری منزل جنت ہے آپ لوگوں کی منزل کیا ہے جنت پانا ہے نہیں پانا ہے یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لئے انتظام دیا یہاں پہ آپ نے جو دان خیرات جندہ دیا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا آئیے رات کا آخری ٹائم ہے جاتے جاتے اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا آپ سے بھی کہنا چاہوں گا جاتے جاتے اپنی جنت کی تیاری کر کے جائیے ادارے کے لئے تعاون کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیو اور میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی اس ادارے کو تعاون کر کے جائے اللہ سب کی مفرد فرمائے اور سب کو جنت کا حق دار بنائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے اپنا انٹرشٹ ختم کرلو اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کرے تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ لالش مت کرو لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیسے کی طرف نظر مت ڈالو لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرلو لوگ تم سے محبت کرنے لگے لوگ لالچی لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے لوگ خوددار لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ راز بتایا اللہ کے نبی نے اور ایک آخری چیز بیان کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا صبر اور رات کا آخری ٹائم ہے صبر اور برداشت کی انتیاں ہو رہی ہے کافی دیر سے آپ کتاب سن رہے ہیں ایک آخری چیز بیان کر کے بات ہتم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ کی راہ میں جہار کرتے ہیں جو موقع پڑھنے پر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا سورے صف کے اندر قرآن کے اٹھائیس میں بارے میں ان اللہ یحب اللہ یقاتلون صفقا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صاححی العالم صاحب نے یہ پانچ سو روپے کا چندہ دیا ہے اللہ ان کے اس چندے کو قبول فرمائے اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کرے میرے پیارے ساتھیوں آئیے اور جاتے جاتے اس اہدارے کو تعاون کر کے جائیے اللہ آپ کے چندے کو آپ کے دان کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی جان اپنا مال اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ قربان نہیں کرتے تو کم سے کم دل میں یہ تمنہ رکھو اگر موقع پڑا تو ہم جان قربان کر دیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوَدِتُوَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میری تمنہ ہے میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں سُمَّ اُحْيَا اور پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے سُمَّ اُقْتَلَ اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں بار بار میں قتل کیا جاؤں اور بار بار مجھے زندگی کیا جائے یہ شیش محمد بھائی نے پانچ سو روپے کا تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے چندے کو بھی قبول فرمائے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ تمنہ کر رہے ہیں کیا ہمارے دل میں یہ تمنہ ہے کیا ہمارے دل میں یہ عارضو ہے آئیے یہ تب اور یہ عارضو بھی اب اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صدام حسین بھائی نے پانچ سو روپے کا تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے چندے کو بھی قبول فرمائے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے یہ جذبہ بھی بہت بڑی چیز ہے آپ کچھ نہیں کرتے اگر یہ جذبہ ہے تو وقت پڑھنے پر آپ دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم نے جو سنا ہے جو ہم تجھے راضی کرنے والے اور تیرے محبوب جو عامال ہم نے سنے ہیں اللہ ان عامال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے